اورنسٹرین بیاروں مددگار تعمیراتی کام بند ٹھیکے داروں نے ڈیرہ گجرہ ڈپو اور سٹیبلنگ یارڈ پر تعمیراتی کام روک دیا زیڈکی بی کمپنی کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادائے گی انجینئرز اور عملے کا کام کرنے سے انکار چائنیز کمپنی سی آر نورنکو نے ٹیسٹ رنڈ کے لیے تین ماہ مانگ لیے خالی ٹرین تین ماہ تک پٹڑی پر چلائے جائے گی آشان اکبال سکینڈل میں فواد حسن فواد کا ہم انکشاف شہباز شریف نے تارک باجوہ کو آشان اکبال کے ٹھیکے سے متعلق انکوائری کی ہدایت کی فواد حسن فواد کا نیب انکوائری میں بیان گوورنر سٹیٹ بینک سابق ایم ڈی انجینئرنگ سرویسز کرامت اللہ چوہدری نے بیان ریکارڈ کرا دیا رائیوینڈ میں موٹر سائیکلز میں تصادم دو بچوں سمیت تین افراد جانبہاک حادثہ جیابہ گاروڑ پر تیز درفتاری کے باعث پیش آیا جانبہاک افراد کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا لہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کا کوئیک ایکشن یونین کاؤنسل تین تالیس میں علائشوں کی نشاندہی پر عملے کی دوڑیں علاقے سے علائشوں اور گندگی کے ڈھیر ختم کر دیئے اہلِ علاقہ نے سفائی ہونے پر لہور نیوز زندہ باد کے نعرے لگا دیئے لارڈ میئر اور ڈی سی میں لفظی جنگ جاری عید کے روز جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر میڈیا نے دکھائے مسائل کو بلیم گیم کہہ کر ڈیپٹی کمیشنر نے عوامی منڈیٹ کی توہین کی لارڈ میئر مبشید جاوید برہم پولے منتخب بلدیاتی نمائندہ ہوں شہر کے مسائل کی نشاندہی کرنا میرا فرض ہے ڈیپٹی کمیشنر سرکاری ملازم ہیں عوامی مسائل کا حل ان کی ذمہ داری ہے پنجاب میں کون کون وزیر حتمی فہری تیار نہ ہو سکی پنجاب کے سینئر وزیر کا فیصلہ بھی لٹک گیا ابتدائی وزراء کی فہرس میں عبدالعلیم خان میاں محمود الرشید میاں اسلام اقبال اور ڈاکٹر یاسم راشد بھی سامل جلد فہرس فائنل ہونے کا امکان میکمہ لائف سٹاک اور انتظامیہ کی بے حسی گرمی اور حب سے کھالیں بے خراب مجموعی طور پر ایک ارہ 32 کروڑ روپے کی کھالیں جمع 45 فیصد کھالیں خراب چمڑا منڈی میں ایت کے تیسرے روز کھالوں کی فروخت نہ ہونے کے برابر رہی بیل اور بچھڑے کی کھال 1500 سے 1700 اور بکرے کی کھال 200 روپے میں فروخت ہوئی